اردو پیوٹیو ٹپس میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج لوگ ٹاؤن کا پندرواں دن ہے آج میں نے مکس ہیلتی یہ سیلڈ بنایا بین سیلڈ اٹالین تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں آپ لوگوں سے اس کی ریسیپی شیئر کروں کیونکہ ویٹ لوس کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے یہ سیلڈ تو اس کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں یہ دیکھیں ویڈیٹیبلز کوئی بھی لے سکتے ہیں پھل کوئی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ کھیرے ہیں چکندر ہے پپیتہ ہے بندگو بھی گرین والا ایپل ہے اور پوٹیٹوز بوائل کیے ہوئے ہیں پوٹیٹوز آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بینز جو ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسٹرڈ ہوتا ان کے اندر جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ہیلڈی وے میں ہمارا ویٹ جو ہے ریڈیوز کرتا ہے فالتو چربی جو ہے اس کو کم کرتا ہے تو وائٹ اور ریڈ گڈنی بینز میں نے لیے ہیں ان کو بوائل کیا ہوا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے نمک ڈال کے بوائل کیا ہے اور نائٹ آپ ان کو بگو لیجئے گا اور پھر بوائل کیجئے گا چلیے پہلے بینز جو ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ چک پیز ہیں یعنی کہ بوائل کی ہوئے سفید چنے اور یہ ریڈ گڈنی بینز ہیں اور اس کے ساتھ یہ وائٹ والے جو ہیں لو بیا جسے کہا جاتا ہے یہ تینوں بینز جو ہیں یہ ڈال کے تو پہلے ان کو مکس کرتے ہیں آپ بینز کا بھی سیلڈ اگر کھائیں تو بہت ہی فائدہ ہے اس کا یہ سیلڈ میں اس لیے بناتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے آپ کا میونی سسٹم جو ہے وہ بوست ہوتا ہے ہیلڈی وے میں یہ آپ کا پیٹ بھر جاتا اس سے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ شام کے ٹائم پر منچنگ کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کھائیں جو کہ سنیکس وغیرہ میں تو ایسا سنیکس بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں یا رمضان اور مبارک آگے آ رہے ہیں تو آپ افطار میں بھی ان کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ مزید بھی آپ کو سیلڈس جو ہیں ہیلڈی سیلڈس بنانا سکھاؤں گی تو یہ میں نے ایملی اور کھجور کی چٹنی بنائی ہوئی تھی جو کہ میں نے اس کے اندر شامل کی ہے آپ جسٹ ایملی کا پلک بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو سپائسی دھنے کے لیے تاکہ یہ اچھا لگے کھانے میں بھی اب یہ بینز جو ہیں ان کو ہم نے مکس کر لیا ہے چلیئے اس کو میں ایک سائیڈ پہ کر لیتی ہوں بینز کو کیونکہ بینز اگر کسی نے بین سیلڈ جسٹ لینا ہوگا تو اس کے لیے بھی اچھا ہے تو اب ہم دوبارہ سے یہ دیکھیں بین سیلڈ ایک جگہ ایک باؤل میں انہیں الہدہ سے نکال دیا ہے تاکہ جو لینا چاہے وہ الہدہ سے بھی اس کو کھا سکتا ہے اور ویڈیز جو ہیں اور فروٹس ان کو ہم ون بائی ون کر کے اب ڈالتے ہیں تو اس سارے جتنی بھی سبزیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو فریش میں نے ان کو ابھی کٹا ہے سب کو ون بائی ون ہم اس میں ڈال دیں گے آپ کے گھر میں جو بھی آپ کو سبزیاں ہیں ٹوماتر ہیں پیاز ہیں بندگو بھی ہے یا کھیرے ہیں ٹوماتر آج کل آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سستے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کھیرے بھی سستے مل رہے ہیں چکندر بھی سستہ مل رہا ہے اور پپیتہ آپ کے لئے بہت ہیلڈی ہے لیکن پریگننسی میں اگر آپ یہ سیلڈ کھا رہے ہیں تو پھر آپ یہ پپیتہ اس میں سے نکال دیجئے گا پپیتہ نہ ڈالیے گا چلیے اب اس تمام کے تمام جتنی بھی بینیے ویڈیز کاٹی ہیں ان کو میں اس کے اندر ٹرانسفر کر رہی ہوں اتنا مزے کا یہ سیلڈ بنتا ہے یقین کریں سب ہمارے گھر میں فیملی پوری کی پوری اس کو اندوائے کرتی ہیں میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی سیلڈ یا کوئی چیز بناوں اب یہ میری ہوم میڈ جو ہے یہ بھی سوس بنائی ہوئی ہے میں نے ٹومیٹو سوس ٹومیٹر بھی آپ کو پتا ہے بتایا میں نے سستے ہیں تو ٹومیٹو سوس ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے ریسپیز بھی شیئر کرتی رہوں گی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں گے تھوڑا سا روک سالٹ ڈالیں گے پنک ہماریلین سالٹ جو ہے تھوڑا سا ڈالا ہے جسٹ ون پینچ تھوڑا سا یہ میں نے سینمن پاورڈر ڈالا ہے اس کا بھی فلیور بھی اچھا آئے گا اور آپ کے لئے ہیلپ کے ساتھ سے بھی بہت ہی فائدے مند ہے اور اگر آپ اس کے اندر شہد شامل کر دیں تو کیا ہی بات ہے تھوڑا سی ہم نے اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے بلیک پیپر اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالیں میں نے اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لئے بلیک پیپر ڈالی ہے آپ کو بطر کالی ملچ بھی ہماری امیونی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے چلیئے یہ تھوڑا سا چک پیس اور جو بین سیلڈ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے باقی سیپرٹ جو ہے وہ میں سرب کر دوں گی تو جن کو بھی ضرورت ہوگی وہ بین سیلڈ لے لیں گے باقی جو ہیں وہ مکس سیلڈ یہ تیار ہے تو ضرور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ